آپ کے ادارے میں اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ آپ اور آپ کے رفقہ صرف فرض پڑھتے ہیں اور سنت و نوافل کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اب یہ معبول ہے عام مسلمان اس عمل کو دیکھ کر انتشار میں اپتلا ہو جاتا ہے کیونکہ پچانے فیصد نمازی سنت و نوافل کو بڑی باقائدگی سے ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی رائے مطلوب ہیں اپنے بارے میں تو کچھ ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ میں نے جو عام نوافل ہے نماز کے وہ چھوڑے ہوں کھڑتا اپنے کمرے میں وہ اندازہ اور یہی حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے اگر کوئی شخص پابندی نماز نہیں کرتا اور اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ صرف فرض نماز پڑھ لے تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے ضرور کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پھر مزید کے لیے راستے خود کھول دے گا فرض ادا کر دے شروع کر دے اور اس کے ساتھ یہ کہ جو وطر ہے رات کے ان کا بھی پابندی کر لے بس تو یہ کہ اس کے بعد انشاءاللہ خود بخود راستے کھل جائیں گے دیکھیں سنت معقدہ وہ سنت ہے جس کی بہت زیادہ تعقید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے جیسے فجر کی دو سنتیں آپ ہمیشہ پڑھتے تھے زہر سے پہلے کی چار سنتیں زہر کے بعد کی دو سنتیں مغرب کے بعد کی دو سنتیں عشاء کے بعد کی دو سنتیں تو انہیں چھوڑنے کا معمول بلا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں علماء کہتے ہیں گناہ کا خطرہ بھی ہے اور ایسا شخص قابل ملامت بھی ہے تو اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ یہ کام نہ کریں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے فرض پڑھتے تھے کچھ نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے تھے جن کو محکدہ کہا جاتا ہے کچھ نمازوں کو کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے جن کو سنت نمازیں کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نفل پڑھتے تحجد پڑھتے شراخ پڑھتے چاشت پڑھتے عوابین پڑھتے صلات الخصوف پڑھتے صلات القصوف پڑھتے سورج گرنگی اور چانگرنگی صلات الاستسقہ پڑھتے بارش کے لئے پڑھتے ایسی طرح صلات الاستخارہ استخارہ کے لئے آپ نماز پڑھتے اور کئی نمازوں کا تذکرات آپ نفل پڑھتے وہ اندازہ لگائی اللہ کے رسول کتنی نمازیں فرض کے علاوہ ہیں پانچ فرض کے علاوہ یہ نمازیں جو آپ پڑھتے تھے اور ہمارا حال تو یہ کہ یہ پانچ ہی نہیں ہو رہی ہم سے تو بھاقی کا بول کے اور کر کے کیا فائدہ حاصل کیجئے قاسم بھائی کا عرب شریف سے سوال تھا ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں ان کا ایک کہنا تھا کہ چار فرض یعنی مطلق شاید ان کی مراد ہوگی فرض پڑھنے سے نماز مکمل ہو جائے گی یعنی مراد شاید یہ ہے کہ سنتیں نماثر وغیرہ نہ پڑھی جائیں فقط فرائز پر ایک اتفاق کیا جائے فرائز ادا کرنے سے نمازیں تو ہو گئیں لیکن سنتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتمام فرمایا احادیث میں بھی زہر کی سنت اثر کی سنتیں یہ نمازوں کے ساتھ سنتیں پڑھی جاتے ہیں قبلیہ بادیہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سنتوں کا پڑھنا ثابت ہے تو ایک عاشق رسول کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہئے اب یہ نمازوں میں اتنی ایک تو غفلت کے آتے بہت کم نمازی ہیں اور جو آ گئے وہ بھی سی فرض پڑھیں اور سنتیں نہ پڑھیں تو سنتوں سے محرومی اچھی نہیں ہے اور جمع تو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں مقیم بھی اور مسافر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے سعودت دی ہے کئی عورتوں نے نماز شروع کر دی اس کی ورہ سے اور جو آپ کو رکھتے ہیں متائیں ہی تھی اللہ کے فضل سے ستارہ صرف اشاء دیا اور ہم نے بتایا کہ ستنہ چوبیس گھنٹے میں ہے دو فجر چار زور چار اثر ٹیم مغرب اور چار اشاء باقی وطر ہو یا سنت موقعہ ہو جتنا گھڑ ڈالیں اتنا میٹے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں لیکن یہ obligatory نہیں ہے اور جس کوئی بات سمجھنا آئے نا اس کے لئے ہمارے پاس علمی فقیان بھی ہیں فوراں سمجھ آئے گی آپ یہ بتائیے کہ نبی الاسلام رمضان کے علاوہ کتنے نفلی روزے رکھتے تھے ہر مہینے ایٹ لیسٹ گیارہ روزے رکھتے تھے تین ایام بیس کے چاند کی تیرہ چودہ پندرہ اور دو دو جمرات اور سمار کے مسلم شریف میں آتا ہے ایام بیس کا بھی ذکر بخاری مسلم میں ہے تو اگر چار ویکنڈز بھی بنے تو آٹھ روزے یہ اور تین وہ کتنے ہو گئے گیارہ تو یہ بتائیے کہ جتنے عشقانے رسول ہیں جو لوگوں کو سنت موقع پڑھانے کے اوپر طلع میں ہیں یہ مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے یہ فرض تو نہیں ہے نا فرض تو صرف نمضان کے ہیں جب ان کو یہ بات سمجھے ساتھ ہی پھر ان کو کہیں کہ اب نمازوں میں بھی تو آ جاؤ نمازوں میں بھی فرض وہی ہے جو آپ امام کے بیچے پڑھتے ہیں باقی نفلی نماز ہے کر لیں تو سواب نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں اس طرح کریں گے تو سمجھ آئے اس طرح بھی نہ ہے تو پھر میں مال پانی والے طریقے سے سمجھاتا ہوں ان سے پوچھیں زکاة کتنی ہے تو کہیں گے ڈھائی فیصد چالیسماعہ حصہ اڑھائی فیصد تو ان کے کہیں گے اڑھائی فیصد تو آپ بیس فیصد دے دیا کریں وہ کہیں گے نہیں فرض تو اڑھائی فیصد دیا اوپر جتنا مرضی نکال لیں نکالتے کون ہی ویسے اللہ کے فضل سے وہ ان کو کہیں اوپر اللہ بھی نکال لیں اس کے بغیر آپ کی اڑھائی فیصد بھی قبول نہیں ہوگی جساں کہتے ہیں نا جو سنتا نہیں پڑھ دا ہوتے فرض بھی نہیں ہوتے جو تراوی نہیں پڑھ دا ہوتا روزہ بھی نہیں ہوتا اب علماء کہتے ہیں نی ہم نے تو کبھی نہیں کہا تو سر یہ جنات کروا گئے ان کو کانیاں آپ نہیں کرائی بھی تھی نا جب ہم نے کانی پکڑی ہے تو ہم ان کے رو گئے جی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بوت رکھ کے آتے تھے تو رفعہ دین ہوتا تھا کیوں وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں وہ چار ہیں یہی چیز چلتی رہے کانی چلتی رہے تو وہ آپ کے گئے اڑھائی فیصد تو فرض ہے تو باقی جتنا مرضی کر لیں تو اس کو کہ نماز بھی وہ سترہ رکھتے ہی فرض ہے باقی جتنی مرضی کر لیں پھر وہ بخاری مسلمین حدیث ہے نا ایک سیابی آئے ان کا مجھے موٹا موٹا دین بتائیں میں جو کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ پانچوں نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لو ٹھیک ہے فرض نماز کو قائم رکھو پانچ نمازوں کی اور فرض زکاة دو اور فرض روزے مہینے کے رمضان کے رکھ لو حاج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا اس لئے حاج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا تو جب وہ جانے لگا تو وہ ایک لمحے کے لئے رکھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کم ہی کروں گا یعنی بھائے مجھ سے فرض کی بات ہوئی فرض ہی پڑھوں گا تو جب وہ چلا گیا رکھ بدل کے پیٹ کر کے آپ ہوتے تو الٹے قدم جاتے ہیں نا کیونکہ آپ کو تو مزاروں سے الٹے قدم آپ نکلتے ہیں تو نبیل اسلام فرمایا ہے جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو